بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نیاز خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سی پلین پاکستان دوستو اس ٹائم ہم ای سی ایچ ایس کے مین گیٹ کے سامنے کڑے ہیں یہ انجنیرنگ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی بڑی تفسیر سے ہم نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا آج ہم ایک دب پھر اس سوسائٹی کو ریویو کریں گے آپ لوگوں کو کرنٹ اس سوسائٹی کی کیا حالت ہے یہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیمرین کی آنگ سے اور یہاں پہ کیا ریٹس چل رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو آئیے سوسائٹی کا وزٹ کرتے اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں اپ ڈیٹ شیئر کرتے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل کو سلیٹ کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آئیے وزٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ٹائم ہم مین گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں ایسی ایچ ایس کے ایسی ایچ ایس ٹینڈ پار انجینئرنگ کوپریٹیو ہاؤس سوسائٹی اور یہ سوسائٹی ایک کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے مگر دوسروں کے بنسبت یہ ایک اچھی سوسائٹی ہے کیونکہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈیویلپنٹ ورک بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے مگر یہ واحد سوسائٹی ہے کہ یہ ویل مینٹین ہے اور کافی خوبصورت ان لوگوں نے بنائی ہے اور اس کے جو ڈیویلپنٹ ورک ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کوالٹی ڈیویلپنٹ ورک کیا ہے ان لوگوں نے یہ سوسائٹی اس کی لوکیشن کے اگر ہم بات کرے تو لوکیشن اس کا ڈی اٹھا رہا ہے ایک سائٹ پہ اس کا آتا ہے اے ڈیویوٹی آرمی ویلپر ٹرسٹ اور دوسری سائٹ سائٹ پہ آتی ہے اس کا ڈی ساترہ اور جو وارپڈا ٹاؤن ہے وہ بھی اس کے قریب ہی ہے ایکسیسیبیلٹی کے اگر ہم بات کرے تو اس سوسائٹی کو دو طرف سے راستہ ہے ایک تو جی ٹی روڈ سے اگر آپ آنا چاہے ترنول والی سائٹ سے تو ڈی ساترہ کے اندر سے اس کو ایک راستہ آتا ہے اور دوسری طرف اگر آپ موٹروے سے آنا چاہے تو موٹروے سے آپ آ سکتے ہیں اے ڈیویوٹی انٹرچینگ پہ اتر کے بلکل قریب ہی ہے اس سوسائٹی تو دونوں طرف سے اس کو اس سوسائٹی کو راستہ ہے اور ساب سترہ راستہ ہے دونوں سائٹ سے تو یہ ایک اچھی سوسائٹی ہے ڈیولپمنٹ کے ادبار سے گیس بجلی پانی تمام سہولیات اس سوسائٹی میں ایویلیبل ہے اور ریٹس اس سوسائٹی کے پچھلے تین چار مہینوں میں کافی اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں اس ٹیم اس میں اس سوسائٹی کے ریٹس اگر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو اس سوسائٹی میں دو قسم کے کٹنگ ہے ایک ہے دس مرلے کی اور ایک ہے کنال کی دس مرلے کیا جو پلارٹ ہے وہ پینٹ ساٹھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسی تک جاتا ہے اور جو کنال کا پلارٹ ہے وہ نائنٹی پائیپ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک پچاس ساٹھ تک جاتا ہے تو ریٹ بھی کافی مناسب ہے کیونکہ اگر ڈیویلیپنٹ کو آپ گر آپ دیکھ لے تو کبھی اچھی ڈیویلیپنٹ کی ہے ان لوگوں نے تو اس ادبار سے ایک اچھی سوسائٹی ہے تو دوستو ایک اچھی سوسائٹی ہے اور پیچر کے لیے ایک اچھی انویسمنٹ ثابت ہو سکتے ہیں آئیے آپ کو پوری سوسائٹی وزٹ کر آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی